اس مدلس میں ہماری بات ہوگی دعا کے بعض احکام کے بارے میں احکام مانے کیا؟ یعنی دعا کرتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اس مدلس میں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کتنے ہیں وہ احکام؟ مولف بس پر دو احکام بیان کیے ہیں دیکھیں سب سے پہلا حکم کیا دے رہے ہیں؟ سب سے پہلا حکم یہ بتا رہے ہیں باب العظم فی الدعاء ولا يقولن انشئت فاعتنی آپ جب بھی دعا کریں تو دعا میں یہ ہرگز نہ کہیں کہ اگر آپ چاہو تو دو ورنہ ضرورت نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ چیز دے ورنہ نہیں ایسا مت کہو بلکہ عظم کے ساتھ مانگو کہ اے اللہ مجھے تو ہی دینے والا ہے تو دے اس عظم کے ساتھ مانگو ایسا مت کہو کہ اے اللہ تو چاہے تو مجھے دے یا نہ دے اے اللہ تو چاہے تو مجھے دے یا نہ دے ایسا نہ کہو بلکہ دعا میں عظم کے ساتھ مانگو کیا ہے حدیث عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا احدکم فلیعظم المسئلہ جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے تو عظم کے ساتھ مانگو اور یہ نہ کہے یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے ایسا مت کہے بلکہ عظم کے ساتھ مانگے کہ اے اللہ مجھے فلان چیز دے اے اللہ فلان چیز مجھے عطا کر عظم کے ساتھ مانگے ایک اور حدیث میں کیا ہے عن نبی حریرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اذا دعا اللہم مغفر لی انشئتا تم میں سے کوئی دعا کرتے وقت یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر اللہم مرحم لی انشئتا اے اللہ تو چاہے تو مجھے رحم فرما مجھ پر رحم فرما لیعظم المسئلہ بلکہ عظم کے ساتھ مانگے کیا کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر تو ہی معاف کرنے والا ہے تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے اے اللہ تو مجھ پر رحم کر اس لئے کہ تیرے علاوہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے ایسا عظم کے ساتھ جو بھی مانگنا ہے مانگے تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی دعا کرتے وقت عظم کے ساتھ مانگے اختیار نہ دے اللہ تعالیٰ کو کہ اے اللہ تُو چاہے تو دے چاہے تو نہ دے ایسا نہ کہے بلکہ یہی کہے کہ اے اللہ تُو دے مجھے اور تُو عطا کر مجھے دوسرا مسئلہ بابو لا يقبلو اللہ دعا عبد غافل القلب اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل ہے جو غافل ہے اس کا دل کہیں اور ہے اور یہ دعا کچھ اور کر رہا ہے ایسے آدمی کی دعا کو اللہ تعالی قبول نہیں کرتا کیا ہے حدیث میں عن عبداللہ بن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القلوب اوعیت و بعضها اوعا من بعض فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ اَيُّهَا النَّاسِ فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دُعَاهُ عَنْ ظَهَرِ قَلْبٍ غَافِلٍ اے لوگو جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا یہ سمجھ کر دعا نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے آپ کو فکر ہی نہیں ہے قبول ہونے کے بارے میں اور آپ دعا کر رہے ہیں ایسے دل سے دعا مت کرو بلکہ اس عزم کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول کرے گا یہ عزم لے کر اس ایمان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو دوسرا مسئلہ معلوم کیا ہوا یقین کے ساتھ دعا کرے انسان غافل بن کر دعا نہ کرے بلکہ یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا یہ ضرور قبول ہوگی اس کے بعد تیسرا مسئلہ کیا بتا رہے باب علی المسلم ان يسأل اللہ في دعائه الفردوس العلا انسان دعا میں جنت جب مانگتا ہے جو جنت میں جنت الفردوس مانگے کیا ہے حدیث میں عن ابو حریرہ قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ وبرسوله واقام الصلاح وصام رمضان كان حقا على اللہ ان يدخله الجنہ جاہد في سبيل اللہ او جلس في ارضه التي ولد فيها فقالوا يا رسول اللہ افلا نبشر الناس قال ان في الجنہ مئت درجہ اعدها اللہ للمجاهدین في سبيل اللہ ما بين الدرجتین كما بين السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس یہ ہمارا جو مسئلہ چل رہا ہے اس سے یہ متعلق ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ جَبْ تُمْ اللَّهَ طبارق وطالح سے مانگو فاسألوه الفردوس تو جنت میں جنت الفردوس مانگو فَإِنَّهُ أَوْسَتُ الْجَنَّةُ وَاعَلَى الْجَنَّةُ تو لہذا اللہ طبارق وطالح سے جب بھی ہم مانگے تو آعلی چیز مانگے یعنی جیسے جنت مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگے اس مسئلے میں معلوم ہوا کہ ہم اللہ طبارق وطالح سے آعلی چیز مانگے آعلی جو چیز ہوتی ہے اس چیز کو مانگنے کی کوشش کریں جنت کو مانگنا ہے تو جنت الفردوس کو مانگے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کیا ہے باب الترغیب فی سوال العافیہ عافیت کو مانگنے کے بارے میں ابھارہ جا رہا ہے کیا ہے ہن ابن عباس اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمی العباس ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے کہا یا عم اے چاچا اکسر دعا بالعافیہ عافیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بی قوم مبتلین فقال اما کانہا اولائی اسألون اللہ العافیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کے پاس سے گزرے تو کہا کہ کیا یہ لوگ اللہ تبارک ودلہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے عافیت کا سوال عافیت کی دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک اور حدیث کیا ہے فرماتے ہیں کہ علیکم بس صدق تم سچائی کو لازم پکڑو فَإِنَّهُمَعَ الْبِرِ اس لئے کہ وہ نیکی ہے وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ اور یہ دونوں جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ جھوٹ سے بچو فَإِنَّهُمَعَ الْفُجُورِ اس لئے کہ وہ گناہ ہے وَهُمَا فِي الْنَّارِ اور یہ دونوں جہنم میں لے جانے والی ہے وَسَلُ اللَّهَ الْمُعَافَاتِ اور عافیت کی دعا مانگو اللہ تبارک وطلہ سے فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَى أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْمُعَافَاتِ اس لئے کہ معافات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو انسان کو عطا کیا جائے یقین کے بعد تو عافیت مانگنا یہ بار بار انسان مانگنا چاہے جب بھی دعا کریں اپنے لئے عافیت مانگیں دوسروں کے لئے عافیت مانگیں اللہ تبارک وطلہ سے ضرور عافیت مانگا کریں یہ ایک مسئلہ بتایا گیا اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں باب کراہیت الاعتدائی فی الدعا دعا میں حد سے تجاوز نہ کریں حد سے آگے نہ بڑھیں کیا حد سے آگے بڑھنا فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفل انہو سمع ابنہو يقول کہ عبداللہ بن مغفل اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنے اللہم انی اسألوکا القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتوها کہ میں جنت میں سفید محل جو جائے جانب ہے وہ چاہتا ہوں فقال کہا اے بنی اے میرے بیٹے سلی اللہ الجنہ اللہ سے جنت مانگو و تعوض بھی من النار اور آگ سے بچنے کی دعا کرو فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہو سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعا اس لئے کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری قوم میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے میری امت میں بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دعا میں اور تحارت میں پاکی حاصل کرنے میں غلو سے کام لیں گے حسے تجاوز کریں گے یعنی ایسا دعا مت کرو صرف یہ مانگو کہ اے اللہ مجھے جنت دے جنت میں فلان محل فلان جگہ کی یہ سب مانگنے کیا ضرورت ہے جنت مانگو کافی ہے تو معلوم کیا ہوا دعا میں حسے تجاوز کر کے دعا نہ کرے بلکہ لیمٹ میں رہ کر دعا کرے جو چیز مانگنا ہے اللہ تبارک اللہ سے مانگے اس میں اوور کرنے کی کوشش نہ کرے اس کے بعد کیا فرمارے باب کراہتی ان یحجر الدعی فی دعائی واسع رحمت ربی عن نبی حریرہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاح وقمنا ماہو فقال اعرابی وہو فی صلاح اللہم ارحم لی و محمد ولا ترحم معنا احدا فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للاعرابی لقد حجرت واسعا یرید رحمت اللہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوئے اس میں ایک عرابی دعا کرنے لگا ایک بدعا آدمی دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا آپ نے کیوں کہا کہ مجھ پر رحم فرما اور محمد پر رحم فرما کہتے ہیں کہ سب پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرما تھا گویا کہ آپ نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا ایک اور حدیث میں کہہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کہنے لگا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما اور محمد کو معاف فرما اور اس معاف فرنے میں کسی اور کو شامل مت فرما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے یہ کہنے والے کہا کہ فلان آدمی کہنے والا کہا کہ تم نے تمام لوگوں کی مغفرت کو روک دیا یعنی اگر تم تمام کے لئے دعا کر دے تو اللہ صلی اللہ تمام کو معاف کرتا تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب بھی دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی ہم دعا کر رہے ہیں اس کو سب کے لئے عام کریں ایسا نہیں کہ اے اللہ صرف مجھے ہی رحم فرما فلان پر ہی رحم فرما ایسا ہی دعا نہ کریں بلکہ سب کو شامل کرنے کی کوشش کریں اللہ کی چیزوں کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کیا مسئلہ بتا رہے ہیں باب ما جاء فی ذم تکلف سجع فی الدعا دعا میں مسجع مقفع عبارتیں استعمال نہ کریں غلو سے کام نہ کریں کیسے ابن عباس فرماتے ہیں حدیث الناس کل جمعت مرت فإن عبیت فمرتین فإن اکثرت فثلاث مرار وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِ الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِّن حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُوا عَلَيْهِمْ فَتَقْتَعُوا عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَاكِنْ أَنصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرْ أَسْجَعَ مِنَ الدُعَاءِ فَاشْتَنِبْهُ فَإِنَّهُ عَهِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَحَابَهُ لَا اِفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ یعنی لَا اِفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الْإِجْتِنَابِ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہر جمعہ بیان کرو یا اگر ہو سکیے تو دو مرتبہ بیان کرو یا نہیں تو تین مرتبہ لیکن لوگوں کو بیزار مت کرو ان کو سن سن کے بیزار نہیں آجانا ایسا جو ہے مت کرو بلکہ وقفے وقفے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو جب وہ لوگ چاہے تو اس وقت بیان کرو جب وہ لوگ نہ چاہے تو اس وقت بیان مت کرو اور اس کے بعد آخری میں فرمایا کہ دیکھو دعا میں مقفہ مسجع عبارتیں استعمال کرنے کی کوشش مت کرو بلکہ جو عام دعا ہے اس کو جو ہے دعا کرنے کی کوشش کرو جو بھی آپ کے دل میں ہیں مانگنا چاہتے ہیں خواہش ہیں اس کو اللہ کے سامنے رکھو خامخا تکلف کے ساتھ اپنی عبارتوں کو مقفہ مسجع عبارتیں لانے کی کوشش مت کرو یہ مضموم چیز ہے کہ انسان دعا میں تکلف کے ساتھ الفاظ کو جمانے کی کوشش کرے بلکہ جو دعا انسان کرنا چاہتا ہے انسان کرے ہاں اگر کوئی فطری طور پر کوئی عادتی طور پر کوئی اس طرح کا استعمال کرتا ہے مقفہ مسجع عبارتیں تو الگ بات ہے خامخا تکلف کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے تو ایک عدب سکھایا گیا کہ دعا میں مقفہ مسجع عبارتیں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے یعنی جس طرح جو ہے قویتوم ہوتا ہے شاعری ہوتی ہے الفاظ ملے جولے ہوتے ہیں اس طرح جو ہے آپ لانے کی کوشش نہ کریں بلکہ جو دعا مانگنا ہے مانگو اس کو جو ہے الفاظ بنا کر سجا کر لانے کی کیا ضرورت ہے جو بھی دعا مانگنا ہے اللہ سے مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا اس کے بعد ایک اور مسئلہ باتا رہے ہیں باب یستجاب دعا المسلمی ما لم یستعجل بالعجابتی او یدعو باسمن او قطیعت رحم ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا قبول کی جائے گی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا جب تک آدمی یہ نے کہتا کہ میری دعا قبول نہیں کی جلدی نہیں کرنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی قبول نہیں ہوئی بلکہ آپ دعا کیے اور سبر کرو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا اگر آپ جلدی پڑھ رہے ہیں جلدی کر رہے ہیں تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں کی جائے گی ایک اور حدیث میں کیا ہے انہیں کی حدیث ہے انسان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس وقت تک جب تک کہ وہ کوئی گناہ نہ کرے یا کسی رشتے کو نہ توڑے یا وہ جلدی نہ کرے جلدی کر رہا ہے یا رشتہ توڑ رہا ہے کسی رشتداری کو توڑ رہا ہے یا کوئی گناہ کر رہا ہے تو پھر آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی قیلہ یا رسول اللہ مل استعجال جلدی کرنا کیا ہے یعنی جلدی کرنا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں دعا کیا اللہ تبار کیا یہاں تک کہ وہ دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے ایسا نہ کرے بلکہ امید رکھے اللہ تبار اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اور گناہ نہ کرے اور رشتہ داری کو نہ توڑے رشتہ داری کو نہ کٹے تو اللہ تبار اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا اس کی بات کیا فرما رہے ہیں مسئلہ بتا رہے ہیں ابو حرین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں مشکل کے وقت قبول ہوں پریشانی کے وقت قبول ہوں تو وہ اچھائی کے وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ دعا کرے جب اس کے اچھے حالات ہیں جب وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس وقت زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں مسئلہ کے وقت مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے گا معلوم کیا ہوا انسان کو چاہیے کہ انسان کے حالات جب اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا زیادہ کرے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کرے گا اس کے بعد مسئلہ بتا رہے ہیں باب والعوقات والحوال التي ترجع فيها الاجابہ وہ کون سے عوقات ہیں جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں فرما دیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تبارک و تعالی کل لیلت الى السمائی الدنیا حین يبقى سلسل لیل الاخر فَيَقُول مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُونِي فَاعُوتِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُونِي فَأَغْفِرَ لَهُ کہ اللہ تبارک و تعالی جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کون ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا ضرور قبول کروں گا کون ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس سے ضرور عطا کروں گا کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں گا تو رات کا جو آخری حصہ ہے اس آخری حصے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دعا کرنے کی کوشش کرے یہ دعا اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں ضرور قبول کرتا ہے اور کب دعا کرے عن جابر قال جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعْتٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِّنْ أَمْرِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَ إِلَّا عَطَاهُ اِيَّاهُ وَذَارِكَ كُلَّ لَيْلَةِ کہ رات میں ایک حصہ ضرور ایسا ہوتا ہے جس میں اگر انسان اللہ تبارک وتعالی سے دعا کرے دنیا کے بارے میں یا دین کے بارے میں اللہ تعالی اس کو ضرور عطا کرے گا اس وقت اگر انسان دعا کرے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا ایک اور حدیث میں کیا ہے اَنْ اَنَسٍ قَال اَنَس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُعَاءَ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فَدْعُو کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو انسان دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے لہذا اب دعا کیا کرو ایک اور جگہ کب انسان دعا کرے ایک اور وقت کب انسان دعا کرے عن عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا السُجُودُ اور رہے سجدے فَجْتَهِدُوا فِي الدُعَاءَ تو اس میں زیادہ زیادہ دعا کرو فَقَمِنُنْ أَيُسْتَجَابُ لَكُمْ کہ سجدے میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے جس میں الفاظ یہ ہے اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُعَاءَ کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و دلہ سے قریب رہتا ہے لہذا تم زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو ایک اور وقت کیا ہے دیکھیں عَنَّا بِي حُرِيْرَةِ عَبُو حُرِيْرَةِ فرماتے ہیں اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكْرَ يَوْمَ الجُمْعَ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا فِيهَا سَاعَتٌ اس میں ایک ایسا وقت ہے لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيًّا إِلَّا عَعْطَاهُ اِيَّاهُ کہ اس میں اگر کوئی انسان ایک ایسا وقت ہے جمعہ کے دن اس میں اگر کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا اور کہا کہ وہ وقت بہت کم ہوتا ہے بہت مختصر ہوتا ہے وہ وقت اچھا وہ وقت کب ہے جمعہ کے دن اس کے بارے میں فرماتے ہیں وقت بعد اثر کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اس وقت میں اس وقت کو تلاش کرو اس میں آپ دعا کرنے کی کوشش کرو آپ کی دعا قبول ہوگی تو یہ چند اوقات ہیں جس میں انسان اگر دعا کرے تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کیا ہے بابو میں استجاب دعاہو کس کی دعا قبول ہوگی فرماتے ہیں عن نبی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاثتن لا ترد دعوتہم تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی الامام العادل انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا بادشاہ وصائم حتی یفتر روزہ رکھا ہوا آدمی روزہ رکھا ہوا آدمی جو آدمی روزہ رکھتا ہے اس کی دعائیں بھی ضرور قبول ہوتی ہیں یہاں تک کہ وہ افتار کر لے ودعوت المظلوم اور مظلوم آدمی کی دعا اور مظلوم آدمی کی دعا اس کی دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے ایک اور حدیث میں کیا ہے یعنی تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ثلاث دعوات لا ترد تین لوگوں کی دعا تین لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی دعوت الوالد والد کی دعا ودعوت الصائم روزہ رکھنے والے کی دعا ودعوت المسافر مسافر کی دعا تو اس سے معلوم ہوا کہ پورے پانچ لوگ ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اس کے بعد ایک مسئلہ بتا رہے ہیں باب اتقائی دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے انسان کو بچنا چاہیے کیا ہے حدیث اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب کے مظلوم کی بدعا سے بچو اس لئے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے دیریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دعا پہنچ جاتی ہے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کیا باب ملا يستجاب لہو الدعا کس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی کیا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے حالانکہ وَمَتْعَمْهُ حَرَام اس کا کھانا پینا حرام کا ہے وَمَشْرَبُهُ حَرَام اس کا کھانا پینا حرام کا ہے وَمَلْبَسُهُ حَرَام اس کا لباس حرام کا ہے وَغُزِّيَ بِالْحَرَام اور اس کو طاقت ملتی ہے حرام سے فَأَنَّا يُستجاب لِذَالِك تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی معلوم کیا ہوا حرام کھانے والے کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتا اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کیا مسئلہ بتا رہے ہیں اگر کوئی آدمی دوسروں کے بارے میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قبول کرتا ہے اور اس کی فضیلت ہے کیا ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوت المسلم لِأَخِيهِ بِظَهَرِ الْغَيْبِ مُستجابہ کہ کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں دعا کرتا ہے اس کے پیٹ کے پیجے یعنی وہ حاضر نہیں ہے اس کے بارے میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی دوسروں کے لئے دعا کرتا ہے تو وہاں پر فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ فرشتہ گہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس دعا کو قبول کرے اور تیرے حق میں بھی اس دعا کو قبول کرے معلوم کیا ہوا دوسروں کے بارے میں دعا کرنا چاہیے انسان کو اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں باب رفع الدرجات فی الجنہ بی دعا الولد الصالح بچے کی دعا کی وجہ سے باب کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل ارفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انہ لیہا دیہی فیقول بی استغفار ولد کلک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں انسان کے درجے بلند کرے گا تو انسان پوچھے گا کہ اے اللہ یہ درجے جو بلند ہو رہے ہیں کس وجہ سے میں کیا نیکی کیا تو کہا جائے گا کہ تیرے بچے تیرے بارے میں دعا کر رہے ہیں تیرے لئے معافی مانگ رہے ہیں تیرے لئے استغفار کر رہے ہیں لہٰذا اسی کا بدلہ ہے جنت میں تیرے درجے بلند کیے جا رہے ہیں معلوم کیا ہوا بچوں کی دعا کا فائدہ باپ کے لئے یہ ہوگا بچے کی دعا کی وجہ سے کیا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ بابو ماجا فی دعای لی کسرت المالی والولد مال کی کسرت اور اولاد کی کسرت کے لئے دعا کر سکتے ہیں حدیث میں کیا ہے ام سلیم فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دعا کیا کہ اللہم اکثر مالہو وولدہو اے اللہ اس کے مال میں اس کے اولاد میں کسرت عطا فرما و بارک لہو فیما عطیتہو اور جو تو اس کو دیتا ہے اس میں برکت عطا فرما اس کے بعد ایک مسئلہ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی اپنے آپ پر اپنے بچوں پر اپنے مال پر بددعا نہ کریں غصے میں انسان جو ہے الفاظ بددعے کے الفاظ نکال دیتا ہے بچوں کے لئے اپنے لئے ایسا کبھی استعمال نہ کریں کیا ہوا حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کہ ایک آدمی اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا وہ اونٹ سیدھے طریقے سے نہیں جا رہا تو اس نے کہا کہ لانک اللہ تجھ پر اللہ تبارک وطلعہ کی لانت ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لئے کہا کہ من حض اللہ انبعی رہو کون ہے یہ لانت کرنے والا کہا کہ فلان تو وہ نے کہا کہ میں ہی لانت کر رہا تھا تو کہا کہ انزل عن اس سے اتر جاؤ فلا تصحبنا بملعون جو ملعون چھدہ ہے جس پر آپ لانت بھیج چکے ہیں اس کو اپنے ساتھ مت رکھو ہمارے ساتھ مت رکھو اس کے بعد فرمایا لا تدعو على انفسکم دیکھو اپنے آپ کے لئے بدعا مت کرو ولا تدعو على اولادکم اپنے بچوں کے لئے بدعا مت کرو ولا تدعو على اموالکم مال کے لئے مال کے بارے میں بدعا مت کرو لا توافق من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطا فیستجیب لکم کہ ایک وقت ایسا ضرور ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تمہاری دعاوں کو قبول کر لیتا ہے اگر وہی وقت ہو گیا تم بدعا کر لیے اور وہ اگر قبول ہو گیا تو اس لئے لعنت کبھی بھی اپنے آپ پر اپنے مال پر اپنے اولاد پر مت بھیجو یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں باب کراہیت دعا بتعجیل الوقوبت فی الدنیا سزا کو دنیا میں پانے کی کبھی بھی دعا نہیں کرنا کیا ہے اللہ تو آخرت میں جو سزا دے کا وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے ایسا کبھی بھی دعا نہیں کرنا ایک مردبہ کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہا اس کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ کیا تم کچھ دعا کیا کرتے تھے کیا تم اللہ سے کچھ دعا کرتے تھے کہا کہ ہاں کرتا تھا کیا کرتے تھے اللہم مَا كُنتَ مُعَاقِبِي وِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنیا کہ اے اللہ تو مجھے جو آخرت میں سزا دے گا وہ سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے یہ میں دعا کیا کرتا تھا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ لَا تُتِيقُهُ اَوْ لَا تَسْتَدِّعُوهُ اَفَلَا قُلْتَ اللہم مَا آتِنَا فِي الدُّنیا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ فَدَعَ اللَّهُ لَهُ فَشَفَاهُ تو کہا کہ تم ایسا مت کہو تم برداشت نہیں کر سکتے بلکہ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا ہی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا ہی عطا فرما اس کے بعد اس کے لئے دعا کیا تو اس کی حالت اچھی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیا تو کبھی بھی یہ دعا نہ کریں کہ اے اللہ تو آخرت میں جو مجھے سزا دینے والا ہے وہ دنیا ہی میں دے دے نعوذ بلا ایسا دعا کبھی نہ مانگے بلکہ دعا یہی مانگے کہ اے اللہ دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے یہ دعا انسان مانگے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتایا جا رہا ہے کیا باب النَّهِ یعنی دعائی بالموت کبھی بھی کسی بھی آدمی کے لئے موت کی دعا نہیں کرنی چاہیے کیا ہے حدیث میں عن قیس بن ابی حازم قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں دخلنا على خباب ہم خباب پر داخل ہوئے وَقَدِكْتَوَا سَبْعَا كَيَّاتٍ فِي بَطْنِهِ وہ اپنے پیٹ میں سات داغ لے چکے تھے اس زمانے میں داغ سے داغ لوہے کا داغ دے کر علاج کیا جاتا تھا تو سات داغ وہ اپنے پیٹ پر لے چکے تھے فقال تو انہوں نے فرمایا لَوْمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَانَا أَنَّ دُعُوا بِالْمَوْتِ لَدْعُوتُ بِهِ کہ اگر اللہ کے نبی سلللللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات سے منع نہیں کیا ہوتا تو میں ضرور دعا کر لیتا کہ اے اللہ مجھے موت عطا فرما لیکن اللہ کے نبی سلللللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لئے میں نہیں کرتا ورنہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منع فرماتے تو میں موت کی دعا ضرور کر لیتا یعنی اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو معلوم کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا کرنے سے منع کیا کسی بھی آدمی کو اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ایک اور حدیث میں کیا ہے وَعَنْ أَنَسٍ قَالْ اَنَس رضی اللہ عن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَتَمَنَّ يَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِذُرِّنْ نَزَرَ بِهِ تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنہ نہ کرے اس مسئبت کو دیکھ کر جو نازل ہوئی ہے جو مسئبت ہے جو بیماری ہے جو تکلیف ہے اس کو دیکھ کر کوئی بھی تم میں سے موت کی تمنہ نہ کرے فَإِنْ كَانَ لَابُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمُوتِ فَلْيَقُلْ اگر آپ کو دعا ہی مانگنا ہے تو آپ یہ دعا مانگو کہ اے اللہ جب تک میری زندگی میں بھلائی ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میری موت میں بھلائی نظر آئے مجھے موت دے دے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں لیکن مجھے موت دے دے یا فلان کو موت دے دے اس طرح کی دعا آپ نہیں کر سکتے ایک مسئلہ بتایا گیا آپ کو ایک اور حدیث میں کیا ہے وہی معنی میں لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمُوتَ وَإِمَّا مُسِيًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ تم میں سے کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ نیک ہے تو پھر نیکی میں آگے بڑھے گا اور اگر وہ گنہگار ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے اور اگر گنہگار ہے تو شاید ہو سکتا ہے وہ بدل جائے توبہ کر لے سُدھر جائے لہٰذا کوئی بھی موت کی تمنا نہ کرے تو معلوم کیا ہوا کوئی بھی آدمی موت کی تمنا نہ کرے موت کی دعا نہ کرے اپنے لئے ایک اور مسئلہ اس کے بعد بتا رہے ہیں باب الدعاء للمشرقین ابو الہدایہ کیا مشرقین کے لئے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں مشرقین کے لئے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں عن ابی حریرہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدمت تفیل بن عمر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تفیل بن عمر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فقال یا رسول اللہ کہا کہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ دَوْسًا� قَدْعَسَدْ وَعَبَدْ فَدْعُوا اللَّهَ علیہِهَا فَضَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يَدْعُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ اللَّهُمْ مَهْدِ دَوْسًا وَآَتِ بِهِمْ وَآتِ بِهِمْ تو فیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دوست کا قبیلہ ہے یہ نافرمانی کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں بات کا آپ جو ان پر بدعا کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہنے لگے تو صحابہ نے سمجھا شاید واقعی میں بدعا کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اے اللہ ان کو ہدایت دے معلوم کیا ہوا مشرقین ہیں وہ اور ان کے لئے دعا ہدایت کی کر رہے ہیں تو مشرقین کے لئے ہدایت کی دعا ہم کر سکتے ہیں ایک اور حدیث کیا ہے عن ابی حریرہ قال کنتو ادعو امی الیلیسلام وہی مشرکہ فدعوتوها یوما فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ فاتیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی قلتو یا رسول اللہ انی کنتو ادعو امی الیلیسلام فتعب علیہ فدعوتوها اليوم فاسمعتنی فی کما اکرہ فدعو اللہ ان یهدی امہ ابی حریرہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مہدی امہ ابی حریرہ فخرجتو مستبشر بدعوت نبی اللہ الحدیث یعنی لمبی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو ہمیشہ اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا ایک مردبہ میں ان کو دعوت دیا ایسے ہی کہا کہ آپ اسلام قبول کرلو تو ایسی بات بولیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کو میں ناپسند کرتا تھا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا روتے ہوئے کہا کہ میں امی کو ہمیشہ میں دعا اسلام کی طرف بلاتا رہتا ہوں لیکن آج انہوں نے آپ کے لیکن انہوں نے آج آپ کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جس کو میں پسند نہیں کرتا میری امی کے لئے دعا کیجئے کہ وہ اسلام لے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ اے اللہ امی ابی حریرہ کو ابو حریرہ کے امی کو اسلام کی ہدایت دے تو معلوم کیا ہوا مشرقین کو ہم مشرقین کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے اس کے بعد ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں باب دعا النبی باب دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقومہ بالعفو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے عفو درگزرگی دعا کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا قصہ بیان کر دے ہوئے بیان کر دے تھے کہ نبی کے انبیاء علیہ السلام کو مارا جاتا تھا تکلیفیں دی جاتی تھی پھر بھی وہ لوگ یہ دعا کر دے تھے اللہم مغفر لقوم فإنہم لا يعلمون کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما اس لئے کہ وہ نہیں جانتے معلوم کیا ہوا قوم کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ ان کو معاف فرما یہ لوگ نہیں جانتے ایک اور حدیث کیا ہے انسہل بن سعد السائد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوما احد اللہم مغفر لقوم فإنہم لا يعلمون یہاں بھی وہی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا اپنی قوم کے بارے میں کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے یہ لوگ نہیں جانتے ان کو معاف فرما تو معلوم کیا ہوا ان دو حدیثوں سے معلوم کیا ہوا کہ قوم کے لئے عفو درگزر کی دعا کی جا سکتی ہے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں جو کافرین اور مشرقین میں سے ظالم لوگ ہیں ان پر بدعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے ورے مسئلہ بتا رہے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قال سمع اللہ لمن حمده فر رکعت الاخیرہ من صلاة العشاء قنط اللہم انجی عیاش بن عبی ربيعہ اللہم انجی الولید بن الولید اللہم انجی الولید بن الولید سلمہ بن حشام اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین اللہم اشدد وطأتك على مذر اللہم جعلها عليهم سنین اللہم اشدد وطأك على مذر اللہم جعلها عليهم سنین کسینی یوسف ابو حرر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں آخری رکعت میں جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو یہ دعا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ عیاش بن عبی ربيعہ کو بچا لے اے اللہ ولید بن ولید کو بچا لے اے اللہ سلمہ بن حشام کو بچا لے اے اللہ مؤمنوں میں سے جو کمزور ہیں مستضعفین ہیں ان کو بچا لے اس کے بعد ان پر اس کے بعد جو کفار ظلم کرنے والے ہیں کافر لوگ ان پر بدعا کرتے کہ اے اللہ مذر پر تیری سختی کو ڈال دے اے اللہ مذر کو تو پکڑ لے اے اللہ مذر کو تو پکڑ لے اے اللہ مذر کو تو پکڑ لے اس طرح آپ ان پر بدعا کیا کرتے تھے معلوم کیا ہوا اگر کوئی ظالم قوم ہے تو ان پر بدعا ہم کر سکتے ہیں دعاوں میں ایک اور حدیث میں کیا ہے ان ابی حریرہ قال لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَى يَقْنُدُ فِي الرَّكَّعَةِ الْأَخِيرَةِ مِن صَلَاةِ الظَّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بعدما يقول سمع اللہ لمن حمده فَيَدُعُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُوا الْكَافِرِ وَيَلْعَنُوا الْكُفَّارِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے بہت زیادہ قریب تھا اور ابو حریرہ رضی اللہ عن کیا کرتے تھے زہر کی نماز میں عشاء کی نماز میں صبح کی نماز میں آخری رکعت کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اس وقت مؤمنوں کے لئے دعا کرتے اور کفار پر لعنت پھیجتے ان پر بدعا کرتے تھے ایک اور حدیث میں کہا ہے عَنْ أَنَسٍ قَال قَانَتَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہراً يدعو على رعل وزکوان وَيَقُول عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عُصَيَّةٌ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد ایک مہینے تک رعلہ اور زکوان کے اوپر بدعا پھیجتے رہے ایک اور حدیث میں کیا ہے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الاحزاب فقال اللہم منزل الكتاب سریع الحساب احزم الاحزاب احزم ہم وزلزل ہم آپ نے جنگ احزاب کے موقع پر باخدہ بدعا کیا کہ اے اللہ ان کو جو ہے تار تار کر دے اے اللہ ان مشرقین کو جو ہمارے سامنے ہیں جو ہمارے خلاف میں ہیں ان کو تار تار کر دے اور جنگ احزاب کا واقعہ آپ کو معلوم ہے وہ جو کس قدر نازک حالات تھے اس وقت مدینے کے لوگ مدینے کے اندر تھے ادھر جو یہود کی سازش اندر سے تھی باہر سے کفار و مشرقین لشکر لے کر کھڑے تھے ان پر آپ نے بدعا کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ظالم قوم ہے تو ان پر ہم بدعا کر سکتے ہیں